بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حکمت میں چٹنی سے بھی بہت سی بماریوں اور ہیلتھ ایشیوز کا علاج کیا جاتا ہے ان چٹنیوں کو حکیمی چٹنی یا طبی چٹنی کہا جاتا ہے آج آپ کو ایسی ہی ایک حکیمی چٹنی بنانا سکھانے جا رہے ہیں جو کہ ہے اناردانے کی چٹنی اناردانے کی یہ چٹنی کومن پائی جانے والی ساتھ بڑی بماریوں اور ہیلتھ ایشیوز کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے تو چلیں پھر آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ اناردانے کی چٹنی آپ نے بنانی اور استعمال کیسے کرنی ہے اور اس چٹنی کے استعمال سے آپ کو کون کون سے حران کون فوائد حاصل ہوتے ہیں اناردانے کی اس چٹنی کو بنانے کے لیے پھر آپ کو جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے وہ تمام ہی آپ کو آپ کے گھر سے مل جائیں گی چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اناردانے کی ضرورت پڑے گی انار کے دانوں کو خوشک کر کر انار دانہ تیار کیا جاتا ہے انار کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر انار کے اندر جنت کے اناروں کا ایک دانہ ضرور پایا جاتا ہے جس میں سو بماریوں کے لیے شفاہ مجود ہے جبکہ اگر انار دانے کی بات کریں تو انار دانہ اناروں سے بھی کہیں زیادہ ہیلڈی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں نانیاں اور دادیاں انار دانے کا استعمال بہت زیادہ کروایا کرتی تھیں انار دانے کے استعمال سے جسم میں تادہ خون بنتا ہے جسم میں موجود فالدوجربی تیزی سے پگلتی ہے اسی طرح آپ کے میدے پیٹ اور حازمی کے نظام کے لیے بھی انار دانہ اکسیر کی حصیت رکھتا ہے اسی طرح چٹنی کو بنانے کے لیے آپ کو ادرک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی ضرورت پڑے گی پودینے کی ضرورت ہوگی لسن چاہیے ہوگا اور ہری مرچوں کی بھی ضرورت ہوگی انار دانے کی چٹنی کے استعمال سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ چٹنی آپ کے بلٹ کے جتنے بھی ایشیوز ہوتی ہیں ان تمام کو ختم کر دیتی ہیں اگر آپ کے جسم میں پھر خون کی کمی پائی جاتی ہے تو اس چٹنی کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے اور کچھ ہی دن کے اس چٹنی کے استعمال سے جسم میں ہونے والی خون کی کمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح انار دانے کی چٹنی آپ کے خون کو پیوریفائی کرتی ہے خون میں جتنے بھی گندے فاظل اور زریلے مادے ہوتے ہیں یہ چٹنی ان تمام کو خون سے نکال باہر کرتی ہے اس طرح آپ کا خون بلکل صاف ہو جاتا ہے اسی طرح انار دانے کی چٹنی کے استعمال سے خون کا گاڑا پن ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا خون بلکل پتلا ہو جاتا ہے گاڑا خون بہت سی بڑی بماریاں جن میں دل کے امراض، ہار اٹیک، فالج اور ہائی بلیڈ پریشر شامل ہیں ان کی مین وجہ بنتا ہے اس طرح انار دانے کی چٹنی کے استعمال سے اب بہت سی بڑی بماریوں سے مفوظ ہو جاتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کا بلیڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے یا جو ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے تو انار دانے کی یہ چٹنی اکسیر کی حصیت رکھتی ہے انار دانے کی تصیر ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن جب انار دانے کو پدینے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو انار دانہ خون کی بڑی ہوئی حدد کو کم کرتا ہے اسی طرح انار دانہ خون کی نالیوں میں آنے اولی سکتی کو دور کرتا ہے اور خون کی نالیوں کی لچک کو دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے جس سے خون کی نالیوں میں بڑھنے والا پریشر کم ہو جاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ انار دانے کی چٹنی کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دن میں آپ کا بلیڈ پریشر بلکل نورملائز ہو جائے گا اور ہائی بلیڈ پریشر سے آپ کی جان چھوٹے گی آج کل ہمارے ہاں کولیسٹرول کا بڑھ جانا بھی بہت ہی کومن ہیلتی شو بن چکا ہے اس کی وجہ ہے کھانے پینے کی غلط عادتیں اور بلکل بھی ایکسوسائز وغیرہ کا نہ کرنا اگر آپ کبھی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں اور تیزی سے اپنے بڑھے ہوئے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انار دانے کی اس چٹنی کو ضرور استعمال کریں کیونکہ اس چٹنی میں جتنی بھی اشیاں استعمال ہوئی ہیں وہ تمام ہی ویٹ لوز کے لیے بہت زیادہ دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں لیکن جب ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ چٹنی کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان تمام کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ دوپہر اور رات کے کھانے کے ساتھ انار دانے کی چٹنی کو استعمال کر لیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کھایا گیا کھانا آپ کے جسم میں جا کر چربی کی شکل میں سٹور ہو وسانی سے سال سے لے کر آٹھ کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں اسی طرح انار دانے کی یہ چٹنی آپ کے پیٹ میتے اور حازمے کے نظام کے لیے بھی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے اس چٹنی کو استعمال کرنے سے بدحضمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے حضم ہوتا ہے پھر چاہے آپ کو کھانے کے بعد بدحضمی رہتی تھی کھٹٹکار آتے تھے یا پیٹ میں گیس ہو جاتی تھی تو چٹنی کے استعمال سے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ زندگی میں دوبارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا انار دانے کی چٹنی کا استعمال آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے جس سے نہ صرف کھایا گیا کھانا بہتر طور پر حضم ہو جاتا ہے بلکہ کھانے میں موجود تمام ہی نیوٹریشن آپ کی جسم میں جذب بھی ہوتی ہے اور آنتوں کے نرم ہو جانے کی وجہ سے کھایا گیا کھانا آسانی سے آنتوں میں موہ ہوتا ہے اور پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زانہ کھل کر آپ کا پیڑ صاف ہونے لگتا ہے اسی طرح ہمارے انہیلڈی لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے ملک میں جگر کی بماریوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن انار دانے کی یہ چٹنی آپ کے جگر کے لیے بھی اکسیر کی حصیت رکھتی ہے انار دانے کی چٹنی کے استعمال سے جگر کے اردگر جمع ہونے والی چربی جو کہ فیٹی لیور کی وجہ بنتی ہے وہ تیزی سے پگلنے لگتی ہے اسی طرح یہ چٹنی آپ کی جگر کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتی ہے اور جگر کو ہیلتی بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اسی طرح انار دانے کی اس چٹنی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ چٹنی جسم میں بننے والے ٹیومرز کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے اس چٹنی کو دیار کرنے میں جتنی بھی اشیاء استعمال ہوئی ہیں ان تمام کے ہی اندر بہت طاقتور انٹی کینسر پروپٹیز موجود ہیں لیکن جب ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر انار دانے کی چٹنی کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اس چٹنی کو استعمال کرتے رہنے سے جسم میں کسی بھی قسم کا انشاءاللہ ٹیومر نہیں بنے گا اور آپ ہر قسم کے کینسر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انار دانے کی چٹنی کو آپ نے کیسے بنانا ہے انار دانے کی چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بلینڈر لے لینا ہے بلینڈر میں سب سے پہلے آپ نے انار دانے کو شامل کرنا ہے اس کے بعد ادرک کے چھوٹا سے ٹکڑے کو بھی شامل کر دینا ہے تو دینے کے چند پتے شامل کرنے ہیں لسن کے چند جبوں کو شامل کر دینا ہے اور آخر میں آپ نے ہری مرچوں کو بھی بلینڈر میں شامل کر دینا ہے چٹنی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا آپ نے نمک بھی شامل کر دینا ہے اور چاہیں تو اس میں لیمو کا رس بھی شامل کیا جا سکتا ہے لیمو کا رس شامل کر دینے سے نہ صرف چٹنی کے ہیلتھ بینفٹس مزید بھڑ جائیں گے بلکہ جو چٹنی کا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا تمام چیزوں کو بلینڈر میں شامل کرنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے آپ کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلتھی اناردانے کی چٹنی تیار ہے اس چٹنی سے تمام تر ہیلتھ بینفٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے پھر چاہے آپ دپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں آپ نے دونوں وقت کے کھانوں کے ساتھ اس چٹنی کو لازمی استعمال کرنا ہے پھر دیکھیں کچھ ہی دن کے اندر اندر آپ کے بوڈی میں کیسی حرانکن تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ کتنے زیادہ ہیلتھی ہو جاتے ہیں کھانے کے ساتھ اناردانے کی چٹنی کو استعمال کرنے سے نہ صرف کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کئی گناہ بھڑ جاتا ہے اور آپ کو کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے آپ بہت ساری بھڑی بماریوں اور ہیلتھ ایشوز جو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ کومن ہو چکی ہیں ان سے بھی بائے سکتے ہیں حکمت کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بھڑی بماری کو ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور بماری کو سیرے سے پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے جبکہ جو موڈرن تریقہ علاج ہے یعنی جو ایلو پیتھی ہے وہ بماری کے ہو جانے کے بعد صرف سمٹمز کو مینج کرنے کا نام ہے اس لیے اگر آپ بھی بھڑی خطرناک بماریوں اور ڈوکٹرز کے ہاتھوں زلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان جیسی نیچرل اور قدرتی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیشہ ہیلتھی بنے رہیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کی ایک آئکون کو دبا دیں اور آل نوٹکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا